السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من ذکاہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرے دوستو جو ہمارا نفس ہے نا اس کی تربیت کے لئے بہت سارے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ نے نفس کو پاک رکھنے کے لئے اس کو تربیت دینے کے لئے ہی پورا سسٹم رکھا ہوا ہے یہ نمازوں کا جو سسٹم ہے یہ نفس کو تربیت دینے کے لئے ہے روزے کا جو سسٹم ہے یہ نفس کو تربیت دینے کے لئے ہے اس کو پاک رکھنے کے لئے ہے زکاة جو ہے یہ نفس کی طہارت کے لئے ہے صدقات نفس کی طہارت کے لئے ہیں جو بھی خیر کے جتنے سارے عامال ہیں وہ سب نفس کی طہارت کے لیے ہیں اور برائیوں سے جو بچنے کے لیے کہا گیا ہے وہ بھی نفس کی طہارت کے لیے ہیں تو یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی اب ایک ایک پوائنٹ کر کے پھر متعین کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر بھی کیا گیا ہے تو نفس کی طہارت اور نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ انسان کا ارادہ پاک ہو اس کی نیت پاک ہو اس کی سوچ اچھی ہو سوچ اصل میں نہ سوچ بہت میٹر کرتی ہے یہاں تک کی سوچ کا معاملہ آپ ایک گیر مسلم ہے یہاں تک کی ایک ملہد ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس پر بھی سوچ اثر کرتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ سوچتا کیسا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ خیال کس طرح کا کرتا ہے وہ خیال اور وہ سوچ اس کے نفس پہ اثر کرتا ہے پھر ہم تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے یہ سوچ یہ ارادے یہ خیالات یہ نیتیں ہمارے تمام چیزوں پہ اثر ڈالتی ہیں تو اس لیے ارادوں کا پاک ہونا نیتوں کا پاک ہونا عامال کے پیچھے جذبات کا خالص ہونا اور ان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے کہ نفس کی تربیت کیسے ہو ارادے کیسے ٹھیک ٹھاک رہے ہیں اس سلسلے میں صرف چار طریقے میں بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں باقی طریقے تو بہت سارے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نفس کی نگرانی کرتے رہیں نفس کا مراقبہ کرتے رہیں مراقبہ کا مطلب نگرانی یعنی اپنے نفس پہ اپنے دل پہ دل پہ نظر رکھیں جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم دوسروں پر رکھتے نا نظر وہ کدھر جا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اچھا کوئی بات ہے اچھا کچھ مسئلہ ہے اچھا کیا ہوا اچھا کیا ہو سکتا ہے یہ سارے یہ سارا تجسس جو ہمیں دوسروں کے بارے میں ہے اسے اپنے نفس کے بارے میں لوٹا دیں اچھا تو میں ایسا سوچ رہا ہوں اچھا تو میرے دل میں ایسا چل رہا ہے اچھا تو میں جو ایسا سوچ رہا ہوں یا کیا ٹھیک ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں یہ کوئی اچھی بات ہے جائزہ لیتے ہیں اپنے نفس کا کیسے کیسا بھوچال ہمارے اندر آ رہا ہے جب اس کا جائزہ لیں گے جب اس کو سوچنا شروع کریں گے اور جب اس کو نگرانی میں رکھنے لگیں گے ہم الارم پہ رکھ دیں گے اس کو تو پھر انشاء اللہ تبارک و تعالی اس فکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے گا کہ ہمارا دل پاک رہ سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا استہزار رکھیں یعنی یہ بات ہمیشہ منشن رہے ہر ہر لمحہ ہر ہر چیز میں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا اور سارے کے سارے لوگ مل کر کے کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی بڑے سے بڑا نقصان پہنچانا چاہیں مگر اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے تو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتے تو جب آپ جو ہے نفع اور نقصان کے حوالے سے یہ جذبہ اور یہ عقیدہ ذہن اور دل میں دماغ میں ہمیشہ حادر رکھیں گے تو پھر آپ کی نیت پاک ہوگی آپ کا ارادہ پاک ہوگا آپ کا ارادہ خالص ہوگا کوئی بھی عمل جب آپ کریں گے تو اس کیلئے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کروں گا ایسا اس کے ساتھ کر دوں گا تو ایسا مجھ کو اس کی طرف سے فائدہ مل جائے گا نہیں بلکہ پھر یہ ہوگا کہ میں یہ کام اللہ کے لئے کر رہا ہوں میں یہ کام کسی کے لئے کیوں کروں کیونکہ فائدہ اور نقصان کا مالک تو اللہ ہے تو پھر جب آپ اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ حادر رکھیں گے تو اس سے آپ کو اپنا ارادہ پاک رکھنے میں مدد ملے گی تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم نفس کو کیسے پاک رکھیں ارادہ جو ہمارا ہوتا ہے جو نیتیں ہماری ہوتے ہیں ان کو کیسے ٹھیک رکھیں دعا کریں جو خطبہ مسنونہ اس میں کیا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ اَنفُسِنَا کہ ہم اللہ کی پناہ مارکتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے میرے دوستو ہمارے اپنے نفس میں ہمارے دل میں کیسے کیسے خیال آتاتے ہیں آپ تنائی میں آپ ایسے یہ خود سے سوچئے نا کیسے کیسے برائیاں کیسے کیسے جذبات آتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کسی کا دیکھ نہیں پاتا ارادے کے بارے میں کوئی کسی کا معلوم نہیں کر پاتا کہ کیا چل رہا ہے اللہ نے کیسے کیسے رسوائیوں سے ہم کو بچایا ہے کیسے کیسے ارادے ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان ارادوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا بہت دفعہ یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ہوگی تب ہوگا اسی لئے دعا سکھلائی گئی ہے ربعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اسی لئے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینک تو میرے دوستو نیتوں کو پاک رکھنے کا ارادوں کو جذبات کو پاک رکھنے کا نفس کو پاک رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اسی طریقے سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہ نفس کو ہمارے پاکیزگی ملے گی ہماری سوچ اچھی ہوگی ہمارے خیالات اچھے ہوں گے ہمارے ارادیں نیک بنیں گے اس کے لئے یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے صالحین کی صحبت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دینا نامتا لئے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اب سیدھی راہ تو اللہ کو معلوم ہے ہم نے دعا کر لیا کہ اللہ سیدھی راہ دکھا تو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ کو معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے لیکن اللہ ہی نے ہم کو سکھایا صراط اللہ دینا نامتا لئے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے اپنا انام کیا گویا اللہ تبارک و تعالی بندے کے اندر جو یہ صدیقین ہیں جو شہدہ ہیں جو صالحین ہیں جو انبیاء ہیں اللہ تبارک و تعالی جو نیک بندے ہیں گویا اشارہ یہاں اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ ان کی محبت ہونی چاہیے ہمارے ہاں ہاں ان کا عمل ہونا چاہیے ان کا نمونہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے یہ سکھایا جا رہا ہے جو ہے آیت میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ صبر کیسے کرنا ہے آپ کو صبر کیسے آئے گا آپ کو آپ کا نفس کیسے مضبوط ہوگا آپ کے ارادوں میں پختگی کیسے آئے گی کیسے کہ آپ کو اپنے آپ کو روک رکھنا ہے صبر کرنا ہے مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں رسولِ ارامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ رہ کر کے صحابہ کی صحبت میں اپنے ساتھیوں کی صحبت میں رہ کر کے صبر کرنے کا اور اپنے نفس کو پختہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ جو ہے صالحین کی صحبت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور کتنی اہم بات ہے پھر ہم گنے گار لوگ کہ ہم ایسا سوچے گی بھئی ہم سے سبھی نیک ہیں تو ہمارا معاملہ مختلف ہے تو یہاں پر جو ہے ایک بات گویا یہ نکل کے آئی کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کی مجالست سے جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے نفس تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے بیٹھو کچھ دیر ایمان لاتے ہیں کیا ایمان لاتے ہیں مطلب بیٹھو کچھ دیر دین کی باتیں کرتے ہیں تو صحابہ کرام جو جو نیک ساتھی ہوتے تھے اچھے ساتھی ہوتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ساتھ میں تو صحبت جو ہوتی ہے نیک اس سے نفس کو مضبوطی ملتی ہے نفس پختہ ہوتا ہے ارادوں میں پاکیزگی آتی ہے خیالات پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں اور ان کے علاوہ اور جو دیگر پوائنٹس ہیں نفس کو مضبوط کرنے کے پاک کرنے کے ارادوں کو پاک کرنے کے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر موسیقی موسیقی